محترم صابری صاحب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ عبد الرضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اور جو ان کا کام ہے اس کا اگر مختصر لفظوں میں اس کی پہچان کرائی جائے تو وہ محبت رسول عشق رسول اور صرف یہ نہیں کہ محبت رسول میں سرکار کے فضائل محامد محاسن کا بیان کرنا بلکہ جو آپ کے ساتھ معاند و دشمنی رکھتا ہو بغض رکھتا ہو اس کے رد میں بھی ان کو یدے طولہ تھا اور یہی بریلوی تحریک کا خاص ہے کہ صرف احقاق حقی نہیں کرتے ابتالے باطل بھی کرتے ہیں جب تک دیکھئے نا بعض لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم تو صرف جناب پوزیٹیو بات کرتے ہیں ہم کسی کا جو آپ آپ کا کلمہ ہی لے لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہاں سے شروع ہوتا ہے یا نہاں سے شروع ہوتا ہے جی یعنی اقرار ہی صرف ایمان نہیں ہوتا انکار بھی ایمان ہوتا ہے نفی پہلے ہوتی ہے کہ انکار جب تک کفر کا نہیں ہوتا تب تک اقرار کا کوئی وزن ہی نہیں بنتا اسی لیے اسی زمانے میں آکر نے یہ شیر کہا تھا اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں اگر کبھی کوئی شیر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اقرار بلالی ہو یا انکار حسینی ہو اقرار بلالی ہو یا انکار حسینی ہو اقرار بھی لا فانی انکار بھی لا فانی اب دیکھیں اقرار ہو تو حضرت بلال جیسا کہ مار پڑے لیکن پھر بھی احد کی آواز آئے اور انکار ہو فاسق کی بیعت سے تو حسین جیسا کہ سر قلم ہو جائے لیکن انکار پہ قائم ہے تو انکار بھی بڑا وزن رکھتا ہے اور اقرار بھی بڑا وزن رکھتا ہے لیکن کمیٹڈ ہو بندہ جو بھی بات کر رہا ہے اس کی کمیٹمنٹ یہ ہو کہ صرف گزارے کے لیے نام نہ لیتا ہو امام احمد رضا بریلوی اور ان کی تحریک کو آج ساری دنیا میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا یہی جذبہ ہے کہ وہ کمیٹڈ تھے اس بات پر اور یہ بات جانتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہستیاں ہمارے مقتدہ ہیں پیشواہ ہیں استاذ الاسادزہ ہیں باہر زخار ہیں علوم کے معارف کا یہ سمندر ہیں مگر خدا کی قسم میں ان کو درویش رضا کہوں گا کیوں کہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ وہ درویش تھے جو علم کا سمندر تھے اب اندازہ کیجئے حضرت محدث کبیر کی شخصیت کا اگر امام ان کو دیکھتے تھے تو وہ سفید کپڑے پہنے رکھتے تھے دھوتی باندھے ہوئے سفید کورتہ پہنے ہوئے اس قدر سادگی اور اس قدر حسن اللہ جانتا ہے ایک مطانت ایک وقار ان کی شخصیت میں اور دستار مبارک باندھے ہوئے دھوتی باندھے ہوئے سفید سفید کورتے میں ملبوس ہیں اور سادہ سی چرمی جوتی پہنے ہوئے ہیں لیکن اس شخصیت کا وقار تھا کیوں کہ وہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے رسول کے وہ بھارس تھے اللہ کے دین کے وہ محافظ تھے جن کی زندگی وقف تھی اور پھر ان کی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں بارہاو نہ دیکھا لیکن میں نے یہ دیکھا وہ کشتائش کے رسول تھے ان کی زندگی کا اوڑنا بچھونا خدمت دین تھی آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا کیریئر ہو کوئی میرا نام بنے اور میں جناب جو کچھ میں نے کام کیا ہے اس کام کو میں اس کی وصولی کی کوشش کروں لیکن خدا کی قسم وہ استقامت کا پہاڑ تھے کہ جن کے اندر فرمایہ کرتے تھے کہ دینی کاموں میں بھی سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو مار کے کام کرنے والا ہے نا وہ مدرس کا کام ہے کہ جس کے اندر دیکھئے مقرر ہو اسی وقت اس کا نام ہوتا ہے وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت تو اشتیار چپتے رہتے ہیں اس کے جن کے سیکڑوں شاگرد ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اسٹیج پر چھائے ہوئے ہیں اس آدمی کے اندر کیا یہ خواہش نہیں جاتی ہوگی کہ یہ مجھ سے چار عرف پڑھتے ہیں تو ان کے تو نام اشتیارات میں چھپتے ہیں اور ایک رات میں ان سے چند الفاظ پڑا ہوا بندہ ایک رات میں جتنی خدمت اس کی ہو جاتی ہے بطور درست سے ان کی پورا مہینہ وہ خدمت نہیں ہوتی لیکن اندازہ فرمائیے کوئی چیز نہ دنیا کی رغبت نہ نام و نموت نہ پیسے کی طلب کوئی چیز بھی انہیں استقامت سے الگ نہیں کر سکی جدا نہیں کر سکی پھر ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں آج آدمی سوچتا ہے یہ میری عمر اگر گزر گئی کل کو کوئی چیز مل بھی گئی تو مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا لیکن جس شخصیت نے کامل ساتھ ستر سال تک مڑ کے دیکھا ہی نہیں یعنی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ بچے میرے کس حال میں ہیں میرا کوئی کیریر ہے میرے پاس دنیا ہے میرے پاس مکانات ہیں میرے پاس کوئی بڑی میں نے بالو دولت جمع کی ہے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آقا سے منسلک ہو جائیں اور سرکار کے لطف و کرم اور مہربانیوں کا مزہ جنہوں نے چکھا ہو ان کو دنیا کی کسی چیز میں رغبت نہیں رہتی اور میں اس بات کی گوائی پیش کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو عظل ناظر جانتے ہوئے کہ یہ ہستیاں وہ تھی جو سراپا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی اور ان کا کوئی اور غرض نہیں تھی کوئی منشاہ نہیں تھا اور ویسے بھی یہ بات کسی نے بڑی خوب کہی ہے شاعر نے وہ کہتا ہے ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا محل سرا میں کوئی کوزہ گر نہیں رہتا اور یہ بات بالکل درست ہے نہ وہ طالب زر تھے نہ طالب جاہ تھے نہ انہوں نے کبھی یہی سوچا ان کے شاگر تقریریں کر رہے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود اوصلے دیکھو یعنی الفاظ تک کہ غلطی کر رہے ہیں لیکن ان کا خرد پروری کا یہ عالم کہ اللہ ایک قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت ہی جونئر تعلیموں کو تھاپڑے دے رہے ہیں اور فباہ تورے تو قبال کر دی یعنی حمدیں بڑھا رہے ہیں امتیں بڑھا بڑھا کے اگر پڑھانے بیٹھے ہیں ان کی امتیں بڑھا رہے ہیں کوئی تقریر کر رہے ہیں اس کی امتیں بڑھا رہے ہیں کوئی مناظرہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے رحصالیں لکھ کے اگر کوئی لے آتا ہے حضرت ان کو کہتے ہیں آرہ تو نے تو قبال کر دی ہے تو نے دین کی اتنی خدمت کی امتیں بڑھا رہے ہیں تو غرض کیا تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے دین کا پیغام عام ہوتا چلا جائے جزاکم اللہ حضرت بہت شکریہ بڑی پیارے گفتگو فرمائی